بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں جب یہ تمام علامات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد قیامت آئے گی ان میں سے ایک علامت دابت الارض کا نکلنا یعنی زمین سے ایک انوکھ جانور کا نکلنا ہے ایک تفصیل ہے اس پہ انشاءاللہ بہت اہم نکتے آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ نمل میں قرآن کی آیت ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ اس جانور کا اس آیت میں تذکرہ ملتا ہے تفصیل کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے جب سورج نکلے گا الٹا نکلے گا پچھم کی طرف سے ایک مرتبہ ایسا ہوگا قیامت سے پہلے پھر وہ واپس چلا جائے گا جب وہ سورج الٹا نکل کے غروب ہو جائے گا پچھم کی طرف سے الٹا سورج نکلے گا پھر وہ واپس چلا جائے گا اس کے دوسرے دن مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صفا ہے آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے وہاں پر دوسرے دن زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ جائے گا پھر اس پہاڑ کے درمیان پہاڑ کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہوگا موہ انسان کی طرح ہوگا پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح دم گائے کی طرح کھر ہرن کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے اور انسانوں سے لوگوں سے بہت فساحت بلاغت کے ساتھ گفتگو کرے گا یعنی پیور جو بالکل اورجنل جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں گفتگو کرنا وہ ایسے گفتگو کرے گا لوگ بھی حیران ہوں گے کہ ایسا جانور پھر اتنی زبردست طریقے سے گفتگو لوگوں کو حیران میں ڈال دے گا اب وہ جو ہے پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دے گا اس کے ایک ہاتھ میں عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاتھی تھی اس کے داہنے ہاتھ میں عصا ہوگا لاتھی ہوگی حضرت موسیٰ کی اور بائیں ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور پوری دنیا میں ہر کونے کونے کو پہنچے گا وہ کوئی بھی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اسلام والا ہو یا غیر اسلام والا ہو ہر آدمی کے پاس پہنچے گا وہ اور ہر آدمی کے پاس پہنچے گا پھر لوگ اسے ڈھوننا شروع کریں گے کہ وہ جو آیا تھا کہاں گیا وہ لیکن پائیں گے نہیں اس کو اتا پتا نہیں ملے گا لیکن ہر آدمی کے پاس پہنچ جائے گا وہ اور جا کر جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے پہ پیشانی پہ ایک لکیر کھینز دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لانٹھی سے اس میں ایک لکیر لگا دے گا چہرے پہ اس لکیر کے لگنے کی وجہ سے اس ایمان والے کے چہرہ بلکل نورانی ہو جائے گا اس میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس میں ایک الگ سی روشنی پیدا ہو جائے گی اور اسی طرح جو غیر ایمان والے ہوں گے ان کے ناک پہ یا ان کے گردن پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بلکل کالا اور سیاہ ہو جائے گا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک دسترخان پہ بیٹھ کر چند لوگ جمع ہو کر کھائیں گے اس سے بلکل آیاں ہوگا بلکل بات کھل جائے گی کہ یہ اسلام علیہ ہے یہ غیر اسلام علیہ ہے بلکل بات واضح ہو جائے گی اور یہ واقعہ سورج کے نکلنے کے الٹا نکلنے کے بعد ہوگا اسی لیے اب اس وقت توبے کا کوئی اعتبار اسلام قبول کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو بھی اعتبار ہے سورج کے نکلنے سے پہلے اعتبار کیا جائے گا اور یہ جو ہے پوری دنیا میں گھومے گا اس کے بعد جب اس کا یہ کام مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ جانور غائب ہو جائے گا لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہاں گیا کہاں گیا ملے گا نہیں یہ ایک علامت ہے جب تک یہ علامت پیش نہیں آ جائے تب تک قیامت نہیں آ سکتی اس کے علاوہ اور کئی علامتیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کلیپ کے ذریعہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں